بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی انڈے کے استعمال سے خون پیدا ہوتا ہے ریشے کی شکایت دور کرتا ہے اور کمزور مریضوں کی بہترین گزہ ہے بینگن کا سالن کھانے سے پشاپ کھل کر آئے گا روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں کھانا زیادہ کھالینے کی صورت میں پیٹ اگر خراب ہو جائے تو تھوڑی سی ادرک چبالیں کھایا پیا سب حضم ہو جائے گا اور پیٹ کا درد بھی ختم ہو جائے گا لیمون اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد نکھر جاتی ہیں رات کے وقت بھول کر بھی کبھی چائے نہ پیا کریں کیونکہ اسے پشاپ کا انفیکشن ہو سکتا ہے شگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں تو وہ روزانہ پھول گوبی کو کچھا استعمال کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں خجور کے سائے میں بیٹھ کر پشاپ کرنے سے ہوای چیزیں اثر کر جاتی ہیں ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں دوپیر کے وقت گھڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے بانچپن کی بیماری دور ہوتی ہے دوپیر کے وقت شہد کو گرم کر کے خجور پر لگا کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تم میتھی کے بیچ کھائیں گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے ازان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی گاجر کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے فالج کے عملے سے بچاتا ہے آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا آلو پکانے کے بعد اگر بچ جائیں تو انہیں ضائع کر دیں دوسرے دن یہ زہر بن جاتے ہیں پیٹ درد کے لیے کالا نمک استعمال کریں گلہ پیٹ جائے تو شلجم کو پانی میں اُبال کر اس کا پانی پی لیں نہار مو میتھی کا دانا چوس لیا کرو ستر سال تک موٹاپا نہیں آئے گا سونف چبانے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں ایک ہی سانس میں پانی پینے سے میدے میں زخم ہو جاتے ہیں گنڈیریاں چوسنے سے مسورے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا پیاس کے چھلکے جلا کر دوہاں سونے سے زکام ختم ہو جاتا ہے زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں نیہار مو دہی کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے روزانہ دوپہر کی وقت دو امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے پرفیوم کی کھالی بوتلیں سردیوں کے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑوں میں بدبور نہیں آتی ماتھے پر بادام کا چھلکہ پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہو جائے گا کہ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بندگوبی کا استعمال کریں انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح کی وقت کھانے سے گال گلا بھی ہوتے ہیں یہ مٹاپا کم کرنے کا بائس بنتی ہے اگر میدہ کمزور ہو تو ایک تولہ ساگو دانا ایک پاؤ دودھ میں پکا کر شام میں کھانے سے میدے کو طاقت ملتی ہے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد گائپ ہو جائے گا دانت ہمارے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا شام کے وقت نیل پولش لگانے سے گھر میں نحسط آتی ہے شملہ میچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا آلو بکھارا کھانے سے میدے کی تضابیت اور جلن دور ہوتی ہے کٹے ہوئے آلو میں لیمونی چوڑ کر رکھنے سے آلووں کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے بن گوبی کے پتی اور اس کا سالن باوسیر کے مریضوں کے لیے بہترین گزہ بھی ہے اور دوا بھی چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا سیب کی خوشبو سنگنے سے کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا اگر سر میں شدید درد ہو رہا ہے تو سیب پر کالا نمک لگا کر کھالیں درد گائب ہو جائے گا پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے بلی کو گلے لگانے سے خارش کی ویماری ختم ہو جاتی ہے گردے اور مسانے کی پتھری نکالنے کے لیے روزانہ نیہار مو پانچ عدد انجیر کھائیں وزن کم کرنے کے لیے گرد کا پانی پیئیں چہرے پر بہت زیادہ ملتانی مٹی لگانے سے جلد پھٹ جاتی ہے چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے جلد خوشک ہو جاتی ہے ناشتے میں گندوں کا دلیا کھانے سے شگر کا مرز ختم ہو جاتا ہے ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے آلو کا رس اور پیاس کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گنے ہوتے ہیں موہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیجئے موہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں رات کا کھانا آٹھ بچے تک کھالیں دیسی انڈے کی صرف سفیدی دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے گاجر کا جوس بدحضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن میں مفید ہے یہ جسم سے فاتو چروی کو بھی خارج کرتا ہے گاجر کا جوس دل کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے کبودری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا مکعی کا آٹا شہد میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے چھائیاں اور جوہیاں ختم ہو جاتی ہیں پشاپ کی انالی میں پشاپ کا انفیکشن ہو تو فالسے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے زیادہ آم کا جوس مت پیئے کیونکہ اسے یورک ایسیڈ کی بیماری ہو جائے گی ہنڈے اُبالنے کی بعد تھنڈے کر کے نہ کھاؤ ورنہ مطلی اور دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں روٹی چوا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبور نہیں آئے گی شہد کو دہی کے ساتھ کھانے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں آدھی پیاس کا رس پینے سے آدھی سر کا درد ختم ہو جاتا ہے بند گوبی اور پالک کا سالن کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں چار تولے شہد ملا کر پینا بہت مفید ہوتا ہے جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے تیل کے بجائے گی میں پکی ہوئی بندی کھانا آنٹوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے جامن کا زیادہ استعمال پھپڑوں کے لیے نقصاندہ ہوتا ہے عروی کا رس پینے سے خانسی اور خشکی دور ہو جاتی ہیں زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہیں پلاسٹک کے کب سے چائے نہ پیئے بری عادتیں جو آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ناشتے میں گڑھ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا انار کا جوس پینے سے سینے سے بلگم صاف ہوتی ہیں ناشپتی کا جوس پینے سے مہوواری کے درد میں کمی آتی ہیں اگر شہد کو گزہ کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی تھنڈی چائے چھ رکھنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے شگر کا نامو نشان بھی نہیں رہے گا بلڈ پریشر کا مسئلہ ساری زندگی نہیں ہوگا دہی میں کولونجی کو بارک پیس کر دو چھٹانک دہی میں شامل کر کے صبح نیہار مو کھا لیجئے شگر جڑ سے ختم ہوگی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوگا اور نہ ہی کبھی لو ہوگا یعنی کہ بلکل نورمل رہے گا کیچن میں کپڑوں والا سرف چھرکنے سے لال بیک باگ جاتے ہیں نمک تیز کھانے سے الرجی نہیں ہوتی اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناکنوں کو تین منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں انشاءاللہ تین ہی منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق کم ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر کنگی کرنے سے گھر میں نہوست آتی ہیں جو اوٹیں کھڑی ہو کر کنگی کرتی ہیں تو وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے گصہ زیادہ آتا ہے لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے کھٹی چیزیں بدن کو دبلہ کرتی ہیں ہاتھوں پر دہیں لگائیں اور جادو دیکھیں اپنے ہاتھوں پر دہیں کا لیپ کریں کچھ دیر بعد اسے دھولیں اس سے آپ کی ہاتھ نرموں ملائم اور خوبصورت دلکش ہو جائیں گے شگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے تقریباً چار ہفتوں تک صرف چھے دانے فجر کی وقت اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگلیں انشاءاللہ شگر ختم ہو جائے گی ابلے ہوئے چابلوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں چار دن بعد چہرہ تیرہ سال سے کم نظر آئے گا چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نورمل رکھنے میں مدد ملتی ہے ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ گزہ کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دواء ہرگز استعمال نہ کریں بلکہ الٹے پاؤں چلیں کان سے پانی نکل جائے گا ابلے ہوئے چابلوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر پینے سے یا پھر چہرے پر لیپ کریں چار دن بعد چہرہ تیرہ سال سے کم نظر آئے گا جو بچے چل نہ سکتے ہوں جن کی بیک بون کمزور ہو جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو ان کے لیے ایک کپ سرسوں کے تیل میں ایک مٹھی لونگ جلالیں اس کو ریڑ کی ہڈی پر مالش کریں تو بچہ چند ہی ماہ میں چلنے لگے گا مایکرو وی اومن میں کھانا گرم کرنے کے لیے ہمیشہ شیشے کے برطن یا مایکرو وی اومن سیف پلاسٹک استعمال کریں زیور پہنے سے کان کا دھکھنا اس کے لیے جب بھی موزی زیور پہنا ہو تو اس کے پہنے سے پہلے کانوں پر تھوڑی سی ویسلین یا پھر پیٹرولیم جیلی لگا لیا کریں جب بھی آپ کوئی زیور وغیرہ پہنیں گے تو آپ کے کانوں میں درد نہیں ہوگا تاہم کم کھانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جو لوگ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ بڑی بیماری میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں اگر شگر کے مریض پشاپ کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی کا پیئیں تو وہ اپنی عادت کو بنا لیں تو اس سے شگر لیول بلکل ٹھیک رہے گا روزانہ نیہار مو اپنے پاؤں کو تھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہیں کمزور دانتوں کے مالک افراد کو چاہیے کہ انار کے رس میں گاجر کھیرے یا کسی اور سبزی کا رس شامل کر کی پیئیں یرکان اور میدے کے مرض میں مبتلا افراد مو پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں صرف ایک کپ استعمال کیجئے اور مٹاپا ختم ایک کپ ارک سونف میں رات کو ڈیڑھ انچ املتاس کی پھلی کا ٹکڑا بھی گو دیں صبح نیہار مو یہ ارک پی لیں تین دن استعمال کرنے سے پیڑ کی اضافی چربی ختم ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ پیڑ کی صفائی بھی ہوگی یعنی دست کی شکایت ہوگے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹوڑکا مسلسل استعمال کرنے سے مٹاپا ختم ہو جائے گا بہت ہی زبردست اور آزمودہ ٹوڑکا ہے جو جو افراد مٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ یہ ٹوڑکا ایک بار لازمی استعمال کریں آپ مجھ سے کمر سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر بھی جواب دیتوں گی کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں روزانہ ہلدی والی چائے کی ایک سے دو چھٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطناک مر سے محفوظ رکھتا ہے جب بھی چائے پیئے جب چائے کا آدھا کب باقی رہ جائے تو اس میں دو سے تین چھٹکی ہلدی کی شامل کر لیجئے آپ اس سے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ میں رہیں گے جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرگ کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے اگر آپ کی جوڑ ہڈیوں میں درد ہے تو بھی اسے ٹھیک ہو جائے گا جس دن آپ تین یا چار کیلے کھائیں گے اس دن آپ کے جسم میں کہیں بھی درد نہیں ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر کے نیچے جمع زیادہ تر میٹی آپ کی مردہ جلد ہوتی ہے جو سونے کے دوران جڑتی ہیں اس لیے ہمیشہ سونے سے پہلے بستر کو جاڑ کر سوئیں بھوک کی کمی اور قوتی حازمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت زیادہ فائدی من ہوتی ہے بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روگنے بادام ڈالنے سے بہرہ پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو ہاتھ سے کیا ہوا بکرے کا کیمہ بنا کر دوپیر کے کھانے میں کھائیں یہ بہت ہی مزیدار اور اندہ علاج ہے اگر آپ کے پٹھوں میں یا جوڑوں میں کہیں بھی درد ہے تو آپ بکرے کا گوشت کھانے کا معمول سا بنا لیں تو آپ کے پٹھوں کا درد بلکل ختم ہو جائے گا پرانی خارش داد اور چمبل کا یقینی خاتمہ سورہ کوسر کو سات مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور رزانہ بیلا ناغہ پرانی خارش داد چمبل یا کسی بھی قسم کی جلد کی بیماری پر مٹی ملے انشاءاللہ جلدی شفاہ مل جائے گی اگر پھٹی ہوئی ایڑیوں والے افراد رات کو اپنی ایڑیوں پر موم برتی کی موم لگا کر سو جائیں تو صوبہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان کی ایڑیاں بلکل ٹھیک نظر آئیں گی نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے تو پورے جسم کی جیلد ملائم اور چمکدار رہتی ہیں خالی پیٹ کبھی بھی بارتروم نہیں جانا چاہیے کیونکہ خالی پیٹ بارتروم جانے سے آپ کے جسم کے اندرونی اعزاء بہت کمزول ہو جاتے ہیں اور بعد میں کھانا کھانے سے بھی کھانا حضم نہیں ہوتا پیٹ میں کیڑے ہوں تو سیپ کھا کر اوپر سے پانی نہ پیئیں صبح کو کیڑے پاکھانے کی راہ سے نکل جائیں گے اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو وہ زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو اس کمرے میں لٹا دو مریض اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا دہیں کے اوپر کا پانی جگر کو دوتا ہے ہر قسم کے ہیپٹائٹس کا علاج ہے میدے کی طاقت کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے جن لوگوں کو پشاپ کم یا رک رک کر آتا ہو ان کے لیے یہ روٹی بہت مفید ہے چارے مگس کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے سردرد کے لیے بھی بہت اچھا ہے سکون مہیا کرتا ہے جس کو نین کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پر لگائیں اس سے گہری نیند آئے گی قد لمبا کرنے کے لیے تین خجوریں لیں ایک گلاس دودھ میں پکائیں پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح پی لیں دینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانیں موں پر رکھنے سے وائٹ سیل تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے بس موں میں ہی رکھنا ہے دو سو گرام شہد میں ایک سو گرام اسپگول ملا کر کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے صرف دو کیلے آپ کو نوے منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں وزن کم اور پیٹ نورمل کرنا ہے تو ارکے لیمو ہسپے زورت اور کلونجی ساٹھ گرام کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی ڈال کر اتنا ارک ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے پھر ڈاپ دو خوش کونے کی بعد پاوڈر کی شکل میں سوفوف بنا لیں اور رات کو کھا لیا کریں وزن کم ہونے کی ساتھ ساتھ پیٹ کی فارتو چربی بھی ختم ہو جائے گی امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاکھ ہو سکتا ہے اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے کافی یا پھر سادہ دوت زیادہ گرم نہ پیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے موثر ہے بھوڑوں اور بچوں کے لیے خوش خبری بار بار پشاپ کی تکلیف سے نجات کے لیے گریولو ٹوٹ کے رات کو اگر بار بار پشاپ کے لیے جانا پڑتا ہو تو اس کے لیے شام کی وقت پالک کا استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا بار بار پشاپ کا آنا ہر پرابلم سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا سیب بقائدگی سے کھائیں رات کو کم از کم ایک سیب ضرور کھائیں اسے بھی بار بار ہزیادہ پشاپ آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہیں اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو اس کمرے میں لٹا دو مریض اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا دمہ کی پرابلم ختم ہو جائے گی باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی لوٹ کر آ جاتی ہیں کاجو کھانے سے اکل بڑھ جاتی ہیں نظر تیز ہوتی ہیں اگر گلہ دکھ رہا ہو تو کیلے کا چھلکا لے کر گلے کے باہر کی جانب آہستہ آہستہ رگڑنے سے گلہ دکھنا بن ہو جائے گا کیک کر کے جو نئے پتے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خوش کر لیں پھر ان کو کوٹ کر سفوں پنا لیں اور ایک چمچ پانی کی ساتھ لیں چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھر چلنا چاہیے زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پشاپ والی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہیں اگر صبح صویرے مو دونے کے لیے ہکے والا پانی استعمال کیا جائے تو مو پر کبھی بھی کسی قسم کا داگ نہیں پڑتا کمردرد کے مریضوں کے لیے لا جواب ہے ایک چھوٹی پیاس کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار مو کھا لیں سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے کھانوں کی اندر بادیان کا پھول استعمال کرو یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھو گھٹنوں کا درد گائی پہنچ جائے گا گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے چہرے کی سارے جوریاں گائی پہ جائیں گی میدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان کا پھول ہے بادیان کا ایک پھول لیں اور اس کو ایک کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے اور یہ پھی لیں فائدے ہی فائدے ہیں سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک چیز لگا لیا کرو نوے سال تک آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے نہانے سے پہلے سر پر زیتون کا تیر لگاؤ اور پھر لسی کے ساتھ نہا لیں دان ٹور جائے تو ایک ٹماتر کا رس دان کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آئے گا دانت ٹیڑے ہوں تو روز دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہو جائیں گے اس کے لیے آپ مسواق بھی استعمال کر سکتے ہیں مسواق کرنے سے بھی ٹیڑے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں چہرے کی رنگت کو ساف کرنے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کٹ کر اس کا جوس نکال لیں اب اس میں دو چمچ ایلویرہ جیل ایک چمچ بادام کا آئل اور ایک ویٹامین ای کا کیپسل شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے جسم پر لگا لیں چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی ساف ہو جائے گا اور چہرے سے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے صرف تین دن تک استعمال کریں نیم کے پتوں کا لیب بنا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے ایلویرہ کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں کھانے کے فوری بات نہانے سے گریز کریں کھانے کے فوری بات پھل کھانے سے گریز کریں کھانے کے فوری بات چائے پینے سے گریز کریں چھوہارے کی گھٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر گیر زوری بالوں پر رزانہ لگاؤ اسے گیر زوری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے سوتے وقت جن لوگوں کا موں کھولا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جوریاں پڑ جاتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بہت زور سے آپ کو چھینک آئے تو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سر یا گھردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہیں اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہیں کنپٹی پر کچھ دیر ہاتھ رکھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہیں خوش کمیوے کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے صبح کے وقت دارچینی کی مہک سونگنے سے دیماغ تیز ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو یہ دس باتیں ضرور سکھا دو سڑک پر اپنی دوستوں کے ساتھ مزاق نہ کریں جب آپ زمین سے کوئی چیز اٹھانے کے لئے نیچے جھکیں یا کسی دکانیا بزار میں عوامی جگہ پر کوئی چیز دیکھیں تو رکوع کی حالت میں مت جھکیں لفٹ پر کسی اجنبی مرد کی مجودگی میں مت چڑھو اپنے چچا مامو کھارا یا پوپوں کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ مت ملایا کرو ہمیشہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں حد مکرو کرنی چاہیے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو اپنے وقار کا خیار رکھیں سیڑھی پر اس وقت مت چڑھو جب آپ کے پیچھے کوئی مرد بھی سیڑھی پر چڑھ رہا ہو گلی محلے کے سارے مرد باپ کے سوا اجنبی ہوتے ہیں اس لیے ان سے بات چیت نہ کیا کرو جب کوئی ملنے آئے تو اسے توجہ دو بڑے احترام سے کھڑے ہو جاؤ اور تھکے ماندے اور بڑوں کو بیٹھنے کے لیے کرسی دو ٹیکسی یا بس میں بیٹھ کر انچی آواز میں باتیں نہ کریں اگر دیوار پر یا میز پر شیشے وغیرہ پر زدی داگ لگ جائیں تو کھیرے کا چھلکا رگڑنے سے داگ صاف ہو جاتے ہیں صبح نیحار مو ایک گلاس نیم گرم پانی میں شہد کا چبت ڈال کر پی لیجئے سوستی ختم ہوگی ناظرین ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ